اسلام علیکم بہت سے بچے رابطہ کرتے ہیں کہ سر میں انٹری تیسٹ کی تیاری کر رہا ہوں میں ایم ڈی کیٹ دوں میری سیلیکشن نہ ہو میں میرٹ پہ نہ آؤں تو میں کیا کروں میں بی ایس آنرز کر لوں سر فلان سبجیکٹ بتائیں بچوں دیکھیں میری بات سنیں ہر دس سال بعد ٹوٹل جو سکوپ ہوتا ہے نا جو سیناریو ہوتا ہے وہ بدل جاتا ہے اب آج کے دور میں اگلے پانچ دس سال بعد اور ہوگا سیناریو جو میڈیکل پروفیشن ہے اس کی مانگ کم ہوتی جا رہی ہے اس کی وجہ پرائیویٹ میڈیکل کالجز کھل گئے ہیں لوگ پیسے دے کے پیسہ ہمارے لوگوں کے پاس بڑا ہے فارن سے کم آ رہے ہیں کاروبار سے کم آ رہے ہیں لوگوں نے زندگی بھر کی جمع پونجی رکھی ہوتی ہے کہ بچہ جو ہے نا وہ ایف ایس ای کر رہا ہے یا بچی اس کو میں نے ڈاکٹر بنانا ہے تو لوگ پرائیویٹ کروا رہے ہیں دھڑا دھڑ دکٹر آ رہے ہیں مارکیٹ میں ہمارے پاس اکیڈمیوں میں جو آج سے پانچ سال پہلے دو سو تین سو کی کلاس ہوتی تھی آج وہ سکڑ کے پندرہ بیس تیس بچوں کی رہا گئی ہے میں یہ سمجھتا ہوں ضروری نہیں ہے ڈاکٹر بنانا آپ نے اور بہت سی ڈگرییاں ہیں آنے والے وقت کی ڈیمانڈز ہی ڈیفرنٹ ہے آن لائن ارننگ آن لائن لرننگ کا جو ہے وہ وقت آ رہے ہیں دنیا میں آن لائن جو کاروبار شفٹ ہو رہے ہیں پروفیشنز آن لائن شفٹ ہو رہے ہیں نوکریاں آن لائن شفٹ ہو رہی ہیں تو آپ اپنے لیے خود تیہ کریں اب مجھے بچے جب رابطہ کرتے ہیں سر میں باٹنی نرسنگ یہ ڈی پی چی یہ فلان یہ سمجھ میں پوچھتا ہوں سب سے پہلے مجھے بتاؤ کہ آپ کی دلچسپی قسم ہے پھر میں ان سے پوچھتا ہوں اچھا اس میں اب یہ بہتر دیکھو بچوں میری بات سنو بی ایس پروگرامز ہیں کوشش کریں میجر فیلڈ میں جائیں باٹنی میں چلے جائیں زوالوجی میں چلے جائیں کیمسٹری میں چلے جائیں فیزکس میں میتہمیٹکس میں کمپیوٹر سائنس میں آئی ٹی میں ڈی وی ایم میں ڈی پی ٹی میں لیکن پھر تھوڑا سا تجدیہ بھی کر لیں خود بھی سوچ لیں خود سرچ کر لیں آن لائن یوٹیوب جیسے تیسے فیس بک اور لوگوں سے جو آپ کے قریبی ہیں آپ کے اساتذہ ہیں ان سے رابطہ کریں ان سے پوچھ لیں کہ اس سبجیکٹ کا آنے والے وقتوں میں میں آپ کو مزید بتا دوں کہ جب آپ جائیں تو سب فیلڈ میں نہ جائیں جیسے بائیو ٹیک بائیو کیمسٹری مایکرو بائیلوجی جنیٹکس اس میں آپ بی ایس آنرز نہ کریں آپ میجر سبجیکٹ میں جائیں یا اگر اس طرف جا نہیں ہے تو اس کی کوئی سالٹ وجہ ہونی چاہیے یعنی آپ کو پتا ہو کہ آپ اگر بائیو ٹیک کر رہے ہیں تو آپ نے ٹیچنگ ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں بائیو ٹیک والے بین ہو جائیں کہ وہ جی سکسٹین گریڈ یا سیونٹین گریڈ کی جاب نہیں کر سکتے تو پھر آپ کدھر جائیں گے آپ سوچ لیں کہ آپ بائیو ٹیک کے بعد آپ فارن جائیں گے آپ اپنی کوئی انڈسٹری قائم کریں گے یا آپ فلاں فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں تو اسے رکھیں پھر اسی طریقے سے آئی ٹی کا سکوپ ہوگا آنے والے وقتوں میں کمپیوٹر سائنس کا سکلز کا آنے والے وقتوں میں بہت سکوپ ہوگا یہ جو کمپیوٹر سکلز ہیں آن لائن ارننگ آن میں کہتا ہوں آپ کسی بھی لیول پر ہیں آپ ضرور سرچ کریں how to earn آن لائن کچھ نہ کچھ اپنا جیب خرچ کچھ نہ کچھ ارننگ شروع کر دیں کوئی پڑھانا شروع کر دیں بہت بڑے بڑے خواب جو ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ پورے ہوتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ پورے ہوتے ہیں زندگی بھر خواب پورے کرنے ہوتے ہیں ہم نے یہ خواب چار پانچ سالوں میں دو سالوں میں کبھی پورے نہیں ہوتے کوئی کام شروع کریں تو اسے کنسسٹنسی کے ساتھ ثابت قدمی کے ساتھ مستقل مزاجی کے ساتھ لانگ پیریڈ آف ٹائم تک اس میں اور اگر آپ کو اس میں سکسیس نہیں مل رہی تو اس کو بدل لیں یہ بڑا غلط نظریہ ہے کہ آپ دس سال نہیں تو پندرہ سال نہیں میں اس سے سمجھتا ہوں غلط ایک آج کینڈیڈیٹ میرے پاس آئیں اکیڈمی میں میرے پاس مجھے کہتی ہیں سر میں نے بی ایس یا مطلب ایم ایسی زالوجی میرے خیال سے کی ہے اس کے بعد میں ایم فل ایڈیوکیشن کر رہی ہوں تو میں نے کہا آپ نے سبجیکٹ سکپ کیوں کیا یا مطلب چینج کیوں کیا تو اس نے بتایا سر مجھے لگا کہ میں اس میں ایزی نہیں ہوں کنوینیٹ نہیں ہوں میں جاب حاصل نہیں کر پاؤں گی تو میں نے یہ سوچھ کا تو میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے تو بچوں آنے والے دور کے سکوپس کو ڈاکٹر بننا بہت اچھی بات ہے ایک اچھا ایک کمفرٹیبل فیلڈ اگر نہیں بنتے آج کل یونیورسٹیوں میں داخلے اوپن ہو رہے ہیں جی سی یونیورسٹی لاور ہے یہ پنجاب یونیورسٹی ہے ہماری قائدہ اظم یونیورسٹی ہے اگر آپ کے 1000 پلاس نمبر آنے والے ہیں تو ان میں ضرور اپلائی کریں جی سی یو کے 28 جلائی لاسٹ ڈیٹ ہے اس میں ضرور اپلائی کریں اپنے کسی پسند کے فیلڈ میں نہیں سمجھ آتی تو مجھے رابطہ کر لیں ٹھیک ہے پی یو میں کیو اے یو میں کیونکہ آپ جب انٹری ٹیسٹ دے کے اٹھیں گے آپ کو پتا چلے گا یونیورسٹیوں کے داخلے تو بند ہو چکے ہیں اور اب میں کیا کروں آپ جی میں ہیں وہ فلان کالیج سے جو ہے نا بی ایس آج کل ہر پرائیویٹ کالیج ہر گورنمنٹ کالیج میں یونیورسٹیوں سے افیریشن لے رکھی ہے اور بی ایس آنرز کبھی بھول کے بھی کالیج میں نہ جائیں ڈائریکٹ یونیورسٹی میں جائیں یونیورسٹی کا ٹیچر خود نمبر دیتا ہے خود گریڈز دیتا ہے یونیورسٹی میں سیکھنے کے لیے بڑا اچھا انوارمنٹ ہوتا ہے تو یونیورسٹیوں میں جائیں یہ کالیج میں ظلیل ہونے کی ضرورت نہیں ہے اپنے ایریا کے اور پھر اپنا فیلڈ سوچ سمجھ کے کریں اپنی لینگویجز بہتر کریں آپ کی اردو انگلیش لینگویج آج کل انٹرویوز ہو رہے ہیں پی پی ایس ای کے میری وائف نے ریسنٹلی انٹرویو دی ہے میں اور لوگوں کو انٹرویو کی تیاری کرواتا ہوں تو آپ کی لینگویج آپ کی کیپابیلٹی آپ کی اوورال اس کو میں بولتا ہی جنرل ایبیلٹی پریزنٹیشن آپ کو پریزنٹیشن آنی چاہیے ہاو ٹو پریزنٹ یور پوائنٹ اف ویو بفور پیپل بفور انٹرویونگ پینل تو یہ چیزیں بھی سیکھیں اپنی زبانیں اردو انگلیش ٹھیک کریں اپنی پنجابی اچھی بولنی سیکھیں اور ریلیشنشپ بنائیں پی آرشپ بنائیں پی آرشپ بڑے کام آتی ہے آپ اگر لاہور میں جا کے پڑھ رہے ہیں آپ کے ساتھ سرائکی لوگ ہیں بلوچی ہیں پتھان ہیں تو دور طرق جو ہے وہ ریلیشنشپ بنائیں بلڈ کریں ڈیوائلپ کریں نئی نی چیزیں سیکھیں نئی نئی ایریاز دیکھیں نئی نئی جگہ گھومیں نئی نئی کھانے کھائیں نئی نئی جگہ پہ جا کے یہ ساری چیزیں آپ نے کرنی ہیں یہ اپنی زندگی کا گولڈن پیریڈ ہے جو چل رہا ہے کبھی اپنے آپ کو کم تر محسوس نہ کریں آپ اپنی محنت سے لرننگ سے بہتر ڈگری لینے سے آپ ایک اور چیز میں اکثر اپنے بوائز جو میل سٹوڈنٹس ان کو کہتا ہوں فارن کا ضرور سوچیں آفٹر ایف ایس ای آر آفٹر گریجویشن آپ اپنے ذن میں رکھیں کہ میں نے ٹرائی کرنی ہے کینیڈا یو ایس یورپ یا اسٹریلیا جیسے ملکوں میں میں نے ایک دفعہ ٹرائی ضرور کرنی ہے میں نے جانے کی کوشش یار پیسٹ ہے یار آپ آفٹر ڈوئنگ یور گریجویشن یو یو گیٹ ای جاب آف سیونٹین سکیل انڈ یو سٹارٹ ارننگ سیونٹی ایٹی تھاؤزن یار کچھ بھی نہیں ہے آپ آج اگر ایف ایس ای ایف اے کے بعد انٹر کے بعد میٹر کے بعد فارن چلے جائیں دو لاکھ تین لاکھ آپ کمارے ہوتے ہیں آپ کے پاس پر وقت جو ہے وہ پیسہ بھی آ رہا ہے آپ کو رسپیکٹ بھی ہر چیز مل جاتی وقت کے ساتھ تو ان چیزوں کا بھی خیال رکھیں مجھے امید ہے کہ آپ کو میرے اس پوائنٹ آف ویو سے فائدہ ہوا ہوگا اگر اختلاف بھی ہے تو آپ نیچے کمیٹ کر کے مجھے کریکٹ کر سکتے ہیں اور بہت شکریہ بچوں کوئی پرابلم ہو تو یو کین کنٹیکٹ ٹو می